ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمح اللہم عیشہ ویسویت وعندہو ام الكتاب صدق اللہ مولانا العلی عظیم وبلغنا رسولوه النبی امین المتین الكریم میں فلنور میں رون قفروز معزز امہ ترم علماء عزو بلہ ترم حرف عز کرام وسادہ دیزام دگر حاضرین میں فل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم سلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ واسحابہ وغارک سلیم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالی حضرت امام احمد رزا فازل بریلوی علیہ الرحمہ اپنے شیخِ گرامی قدر حضور پیرانے پیر غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ یوں پیش ہماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاد لا بیٹا تیرا اور پھر فوراں یہ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا ابن زہرہ کو مبارک ہو روسِ قدرت قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا میری تقدیل اگر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے میری تقدیل بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے مہ وہ اس بات کے دفتر پہ کڑوڑا تیرا ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے تاجدار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو مکہ کے لوگوں نے جس کے جو موہ میں آیا وہ کہہ دیا باز نے کہا کہ جادوگر ہیں باز نے کہا کہ مجنون ہیں معاذ اللہ دماغی خلل ہے باز نے کہا کہ جناتوں کا سایہ ہے ان پر افواہیں گرم ہوئی لیکن سلیم الفطرت طبیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونے لگی مکہ کے جو زدی قسم کے لوگ تھے اور مغرور قسم کے لوگ تھے دل سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں مگر ایک خاندانی برطری انانیت کا مسئلہ اس انانے انہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا ہوا تھا تو اسلام کو جتنا پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی مذہب اسلام اتنی ہی صد و مد کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا تو مکہ کے جو بڑے لوگ تھے سردار کہلاتے تھے انہوں نے مشورہ کیا اور میٹنگ کی کہ مکہ کے لوگوں کو ہم جتنا سمجھاتے ہیں روکتے ہیں مگر یہ لوگ ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں لہٰذا ہماری نظر میں ایک صاحب ہیں جو یمن کے رہنے والے ہیں اور ان کا مکہ میں بڑا اثر و رسوخ ہے اگر وہ آ کر مکہ والوں کو سمجھا دیں تو امید ہے کہ مکہ والے محمد کی بات سننے سے گریز کریں گے پریز کریں گے سب اس پر راضی ہوئے اور حبیب یمنی کو انہوں نے خط لکھا کہ مکہ میں تمہارا بڑا اثر ہے لوگ آپ کو مانتے ہیں اور ہمارے شہر میں ایک بڑی مسئیبت آ گئی ہے کہ معاذ اللہ ایک محمد نامی شخص ہمارے یہاں اُبرا ہے اور وہ ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پاگل ہے یا جادوگر ہے یا اس پر کوئی سر یا جن کا اثر ہے آپ آئیں اور یہاں لوگوں کو سمجھائیں تو حبیب یمنی نے جواب دیا کہ میں مکہ آتا ہوں حبیب یمنی مکہ آئے جب مکہ آئے تو بڑے بڑے سردارانِ قریش اس محفل میں جمع ہوئے حبیب یمنی اگرچہ حالتِ کفر میں تھے مگر منصف مزاج تھے بعض ہوتے ہیں انصاف پسند لوگ تو ختمیں جو جو الزامات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے تھے اس اعتبار سے اپنے ساتھ کچھ احباب کو وہ لے کر آئے تھے ساتھ میں جادوگر لائے جن اور بھتوں کا علاج کرنے والا کوئی عامل تھا اسے لائے اسی کے ساتھ ساتھ دماغی خلل کا علاج کرنے والے جو عدبہ ہوتے ہیں انہیں ساتھ لے لیا اور کچھ اس زمانے کے مشہور و معروف شاعر جو تھے ان کو ساتھ میں لیا کہ حقیقت کیا ہے اسے جانے اب آگئے آنے کے بعد میں فلسجی ہوئی تھی تو جس کے جو جو سمجھ میں آتا تھا وہ حبیب یمنی کو کہتا جاتا تھا میرے حساب سے تو وہ پاگل ہیں کوئی کہنے لگا میرے حساب سے ان پر کوئی جن کا سایہ ہے کوئی کہنے لگا کہ نہ وہ عرب میں پیدا ہوئے ہم بھی عربی ہیں مگر وہ جس انداز کی عربی بولتے ہیں وہ لا جواب ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی فسیح و بلیغ شاعر کا کلام ہے ہمارے آقا جو قرآن پڑھتے تھے اس کے لئے کہہ رہے تھے کہ وہ کسی فسیح و بلیغ شاعر کا کلام ہے کوئی لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں خطاب کریں حبیب یمنی نے ان کی ساروں کی باتیں سنی اور سن کر ارشاد فرمایا انہوں نے کہ میں نے تمہاری تو سن لی ہے مگر یہ الزامات جس پر تم نے لگائے ہیں میں ایک مرتبہ ان کی بھی تو سنو کیوں کیا کہتے ہیں اب جیسے ہی حبیب یمنی نے کہا کہ میں محمد کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا تو ابو جہل تلپا اس نے کہا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ جو ایک مرتبہ محمد کی گفتگو سن لیتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر گردن اقلا کے نکل جائے ان کا کلام ہی ایسا کلام ہے بہرحال آدمی بڑا تھا زیادہ کچھ حجت کرنے جیسی پوزیشن نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پہ تشریف فرماتے ایک بندے کو بھیجا گیا جب وہ پہنچا سیدہ خدیج القبرہ کے مکان پر سرکار نے جیسے دیکھا تو فرما آ میں تیرے انتظار کر رہا تھا کہا کہ میں بلانے آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں تو مجھے بلانے ہی آیا ہے حضور خود اٹھ کے تشریف لے گئے اب مجمع سجا ہوا ایک مقصوص مسنت حبیب یمنی کے لیے بچھائی گئی تھی اس پر وہ بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی سرکار تشریف لائے تو جلال نبوت جو ہوتا ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ روک اور دب دب آتا فرمایا کہ میرا دشمن اگر ایک مہینے کی مسافت پر ہو نہ میرا نام سنتا ہے تو اس پر حیبت تاری ہو جاتی ہے یمنی نے جیسے ہی سرکار کو دیکھا وہ اپنے آپ کو سمال نہ سکا اور اپنی مسند پر کھڑا ہو گیا اب حبیب یمنی جیسے ہی کھڑے ہو ہے تو ظاہر بات ہے یہ نیچے والے کیا کرتے یہ بیٹھ کر انتظار تو نہیں کرتے جب حبیب کو کھڑا ہوتے کہتا ہے نجدی تو مرے دل سے اب حبیب یمنی تو دل سے مرنا چاہتا تھا اور تعظیم میں اس لئے کھڑا ہوا باقی جو لوگ کھڑے ہوئے مردار دلی کے ساتھ مجبور تھے اب کھڑے ہو گئے حبیب یمنی نے کہا کہ آپ وہاں نہ بیٹھیں میرے قریب تصیب لائے وہ قریب آگئے حضور صلی اللہ علیہ سلم تصیب فرمائے اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے طبیبوں کو اور جادوگروں کو اشارہ کیا کہ ذرا دھیان سے دیکھنا پھر انہوں نے جب دیکھا گوھر سے تو اس نے حضور صلی اللہ سلم سے کہا کہ آپ تصیب رکھیں میں چند منٹ اپنے صاحبوں سے ذرا گفتگو کر لوں تو کہا ٹھیک ہے اب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک سائٹ ہوئے اور جادوگر سے پوچھا کہ تم ماہر جادوگر ہو مکہ والوں کا کہنا ہے کہ محمد جادوگر ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے تو جادوگر بولا کہ نا یہ بندہ جادوگر کیا ہوگا جب سے اس کا چہرہ دیکھا ہے میں اپنا جادو بول گیا ہوں جنات بھوچ چھڑانے والے سے پوچھا تمہیں لگتا ہے کہ جن کا سایہ ہوگا تو وہ کہنے لگا نا چہرہ ایسا ہے مجھے لگتا ہے کہ جن چہرہ دیکھے تو کلمہ بڑھ کہ یہ ان کا حکمتی ہو جائے جو دماغی خلل کا علاج کرتا تھا اس سے پوچھا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی دماغی مریض ہے یہ تو کہا نا یار کوئی پاگل دیکھے تو ہوش میں آجائے یہ کیا دیوانہ اور مجلو ہوگا جب اتمنان کر لیا اب وہ آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتے ہو اللہ کا پیغمبر بتاتے ہو آپ نے فرما بے شک میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور ببانگ دوحل اعلان کرتا ہوں کہ اللہ سنی سلم سے سنی تو حبیب یمنی نے برجستہ یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جہانت تک میرا ذوق متعلہ ہے یا میں نے اپنے آبا واجداد سے سنا ہے آپ سے پہلے بھی بہت نبی اور پیغمبر دنیا میں آئے اپنے بزرگوں سے میں نے سنا ہے اور اپنے نولیج کے مطابق میں اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی اللہ کا پیغمبر دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دے کر کے بھیجا ہے اگر آپ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں تو مجھے بتاؤ کہ آپ کو اللہ نے کیا موجزہ دے کے بھیجا ہے اس پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیب وہ اور نبی تھے جن کو اللہ نے موجزے دے کر بھیجا تھا وہ اور پیغمبر تھے جن کو اللہ نے موجزے دے کر بھیجا تھا میں صرف نبی نہیں اللہ کا حبیب بھی ہوں اللہ نے مجھے موجزہ دے کر نہیں بھیجا سر سے پیر تک موجزہ بنا کے بھیجا ہے کہ ان نبیوں کے پاتھ جو بھی جاتا تھا تو ان کے مقصوص موجزات تھے وہ بری اکمہ وال ابرس وہ ہی الموت بیزن اللہ میں اندوں کو اچھا کر دیتا ہوں کو مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں پرندوں میں پھوک مارتا مٹی کا جو مجسمہ ہوتا پھوک مارتا ہوں پرندے کو گھڑا دیتا ہوں جو بھی آتا وہ دکھاتے جو آتا وہ دکھاتے یدہ بیزہ حضرت موسیٰ کو آتا فرمایا تھا بغل میں ہاتھ ڈالتے اور لکڑی کو زمین پر ڈال دے تو ہزدہ بن جاتا یہ کمالات ان کے تھے جو آتا وہی دکھاتے تھے کہا میرے پاس کوئی مخصوص موجزے نہیں ہے تو بول کیا دیکھنا چاہتا ہے فرمایا میں موجزہ لے کر نہیں آیا سر سے پیر تک موجزہ بن کے آیا ہو تو جو کہے گا میں دکھانے کے لئے تیار ہو پتا کیا چلا اب اس کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے سرابہ موجزہ بنا کے بھیجا ہے اور یہ نہیں کہ سرابہ موجزہ ہے بلکہ حضور کے جسم کا ایک ایک انگ موجزہ نہیں موجزوں کا مجموعہ ہے حضور کے جسم کا ایک ایک حصہ ایک موجزہ نہیں بلکہ موجزوں کا مجموعہ ہے سرکار کا بال مبارک سبحان اللہ سرکار کا بال لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں ہم کہتے ہیں پیارے تم نے نبی پاک کا مقدس جسم پاک دیکھا ہے ہم نے کب کہا کہ حضور کا سر نہیں تھا یا سر میں بال نہیں تھے بس فرق یہ ہے کہ تم نے نبی کا سر اور سر میں بال دیکھا اور ہم نے نبی کے بال کا کمال دیکھا ہے یہی فرق ہے تمہارا ہمارا کہ تم نے صرف مصطفیٰ کے بال دیکھے اور ہم نے نبی کے بالوں کا کمال دیکھا ہے یہ حضور کے موئے مبارکہ تو ہے کہ حضور کے موئے مبارک میرے پاس تھے مدینہ میں جو بیمار میرے پاس آتا میں نبی کے بال مبارکہ کو ٹھو کر وہ پانی کا غسالہ اسے فلا دیتی اللہ شفا آتا فرما دیتا ایک طرف مریضوں کی شفا ہے حضرت سیدنا خالد ابن ولید کہتے ہے کہ میری ٹوپی میں سرکار کا بال مبارکہ ہے میں جنگ میں جاتا ہوں لوگ میرا کمال سمجھتے ہے حقیقت یہ ہے کہ میرا کمال نہیں مصطفیٰ کے بال کا کمال ہے جو ہر جاؤ تو ان بال کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا اور اللہ کی رحمت کے حوالے کر دینا مجھے امبید ہے اللہ ان بال کے صدقے میری بخشی فرما دے گا دیکھیں آپ ایک بال ہے کئی جنگوں میں فتح عطا فرما رہا ہے کئی بیمار کو شفا دے رہا ہے اور جو قبر میں لے کے جا رہا ہے اس کی نجات کا سبت بن رہا ہے یہی تھوک مبارکہ ہے لعاب دہن پاک ہے حضرت علی کی دکتی آنکھوں میں گرتا ہے شفا مل جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عطیق کی پینلی ٹوٹ جاتی ہے لوگ اٹھا کے لا رہے ہیں اور اس ٹوٹی ہوئی ہٹی پر لگانا شروع کر دیا اور جب سی سی تو لعاب دہن مصطفی وہ ٹوٹی ہٹی پر لگا ہے آقا نے فرما عبداللہ کھڑا ہو جاؤ اب جب کھڑے ہوئے تو فرما تب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کبھی لگلا بھی ہوا یہی تھوک مبارکہ حضرت جابر کے ہانڈی میں گیا چند لوگ کھانے جتنا کھانا بنا ہوا تھا مگر جب تھوکا حضور نے سالن میں تو پندرہ سو صحابہ پیڑ بر کے کھا گئے یہ برکت ہے آپ ذرا سوچیں تم بتائیے رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ سلیم سرا پا موجزہ بن کے دنیا میں آئے اور ہر ہر انگ آقا کا موجزہ نہیں موجزوں کا مجموعہ ہے اب ہمارے آقا سرا پا موجزہ ہے اور حضرت غوث عظم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے ولی ہوئے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہو اور میں محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہو تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا سر سے پیر تک موجزہ ہے اور غوث عظم سر سے پیر تک کرامت ہے سرا پا کرامت کا نام غوث عظم ہے سر سے لے کر پیر تک میرا غوث کرامت ہی کرامت ہے سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ کرامت ہیں کہ بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنی کرامات اولیاء کی جماعت میں حضور پیرہ نے پیر غوث عظم سے صادر ہوئی ہے اتنی کرامات دنیا میں کسی ولی سے ظاہر نہیں ہوئی حتیٰ کہ فرماتے دواتر کے ساتھ ایک ایک کرامت کو بیان کرنے والے ترجل قلائد الجواہر کو اٹھا کے آپ دیکھیں دیکھتے ہیں حیرت ہوتی ہے لکھنے والوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے قلائد الجواہر لکھا ہے سبحان اللہ محدثانہ طرز پر ہے محدثانہ طرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ محدث ہے جب پہلے تو راوی کا نام کہ میں نے قصے سنا اس نے قصے سنا اس نے قصے سنا اس نے قصے سنا اس نے کی صحابی سے سنا اور اس صحابی نے حضور سے سنا یہ لائن بیان کرتے ہیں ناموں کے ساتھ باپ کے نام کے ساتھ آپ قلائد الجواہر کو اٹھا کے دیکھیں بلکل محدثانت طرز پر کہ میں نے فلا ولی سے سنا اور اس نے فرمایا میں نے غوث آزم کو دیکھا ناموں کی چین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور تواتل کے ساتھ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی انہو کی کرامات بیان ہوئی اور یہی صاحب قلائد الجواہر لکھتے ہے کہ میں نے اپنی بیسات بر لکھا ہے ورنہ غوث با کی جو 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 کرامات ہے فرمایا کہ ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ کاغذ اور قلم لے کے غوث با کے ساتھ ساتھ رہتے تھے فرما تے ابھی کرامت ظاہر ہوئی وہ لکھنا شروع ہوا ابھی وہ کرامت لکھنا پوری نہیں ہوئی اس سے پہلے پانچ کرامت ظاہر ہو گئی فرما دوسری لکھا چوتی ہو گئی پانچ بھی ہو گئی چھٹی ہو گئی ہم لکھتے لکھتے تھک جاتے کاغذ لپیٹ کے رکھ دیتے فرما لکھنے والا تھک جاتا غوث آزم کی کرامات کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا ایک غوث آزم کے مرید فرماتے انہوں نے بھی کرامات کو جمع کیا وہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی تسبیح کو ہاتھ میں پکا کر زور سے چھٹکا دے اور تسبیح کا دھاگہ ٹوٹے اس کے موتی جس تیزی سے گرتے ہیں تو گرتے ہوئے موتی کو گنا جا سکتا ہے فرمایا جیسے جھٹکے مار کر تسبیح کو توڑا جائے اور موتی جتنی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں ان نکلتے ہوئے موتیوں کو گنا نہیں جا سکتا فرمایا ان موتیوں کو گنا آسان تھا غوث پاک کی کرامات کو گنا اس سے زیادہ مشکل کام تھا اتنی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی سیدنا سید احمد کبیر رفائی یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فرمایا ادھر دل میں خائش ہوتی تھی کہ کاس یہ دیکھو اور غوث آزم کے کرامت ظاہر ہو جاتی آپ خود فرماتے کہ ایک مرتبہ میں خود حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالی ان کے غوث پاک کے ساتھ میں تھا اور رات کا وقت تھا حضور پیران پیر غوث آزم نے فرمایا چلو حضرت سیدنا امام احمد بن حمل کے مزار پہ حاضری دے آتے میرے ساتھ دو تین لوگ اور تھے فرماتے ہم لوگ چلے اندھیرہ تھا گھپ اندھیرہ سید احمد کبیر رفائی کہتے میرے دل میں خیال آیا کاش کہ کوئی روشنی ہو جاتی تو راستہ چلنے میں آسانی ہوتی دوسرا خیال آیا کہ کاش حضور پیران پیر کوئی کرامت دکھا دیں اور کرامت کسی اور چیز میں نہ دکھائیں اپنی روشن کے راستہ صاف نظر آنے لگا دور دور تک اجالہ ہی اجالہ پھیلا اب میں نے جب دیکھا تو پھر میرے دل میں خیال آیا یہ تو انگلی چمک رہی ہے کاش کوئی اور چیز چمک جاتی خوصے آزم نے پتھر کی چٹان کی طرف اشارہ کیا پتھر سویج اے خبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہو کی ذات سطودہ صفات ہیں یاد رکھیں اقبال نے جو کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ذرا سوچو اس کائنات میں غوث آزم سے بڑا ان کے زمانے صحابہ اور اجلہ تابعین کے بعد غوث آزم سے بڑھ کر کوئی وفادار مصطفیٰ ہوگا لیکن غوث آزم رضی اللہ تعالی ایسے وفادار مصطفیٰ تھے ایسے وفادار مصطفیٰ سبحان اللہ حال عزت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سائیہ دیکھا غوث آزم اتنے وفادار تھے کہ کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سائیہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا کیا مطلب ہے اس کا فرماتے ہیں کہ سرکار کے جسم کا جو سائیہ نظر نہیں آتا تھا نا وہ کوئی میرے آقا غوث کو دیکھ ہے کہتے ہیں حضور کے جسم بے سائیہ کا سائیہ عبدال قادر ہے اب یہ سائیہ اس کی الگ سے سوفیان تفسیر میں کبھی تصریح بیان کر چکا ہوں آج سرعی اعتبار سے کہ حضور کے جسم کا سائیہ غوث عظم تو یہ کیسے فرماتے ہیں اس کو یوں آپ سمجھ لیں جیسے یہ میرا جسم ہے جو اصل ہے آپ کا جسم اصل ہے آپ روشنی میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کا سائیہ گرے گا پرچھائی گرے گی پرچھائی ہمیشہ اصل کے تابع ہوتی ہے مثلا جسم کھڑا ہو تو سائیہ بیٹھے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کھڑے ہو جائیں تو سائیہ بھی کھڑا ہو گا جسم چلنے لگے تو سائیہ بھی چلنے لگے جسم دوڑنے لگے سائیہ بھی دوڑنے لگے گا جسم اگر لیٹ جائے تو سائیہ بھی لیٹ جائے گا عالی حضرت فرماتے ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ وآلی 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 جو حقیقی جسم کے ساتھ ہیں جب ہم جسم پاک مصطفی کو دیکھتے ہیں اور بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھتے ہیں تو گویا سرکار بغداد رضی اللہ تعالی ایسا لگتا ہے شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں کہ گویا حضور جسم ہے اور اس کا سایہ غوث آزم ہے مطلب یہ کہ جو عدائیں ذات پاک مصطفی میں تھی وہ ساری کے ساری عدائیں حضور پیران پیر غوث آزم میں نظر آتی تھی وہ چھلکتی ہوئی نظر آتی تھی ایسے عامل سنت تھے کہ زندگی میں کوئی ایک بھی سنت ایسی نہیں ہے جو پیران پیر نے عدانہ کی ہو کوئی ایسا لگتا ہے کہ وہ جسم ہے اور یہ سایہ ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو ہمیں غوث آزم سائے کی شکل میں ہاتھ ان کا اٹھتا نظر آتا ہے ادھر وہ چلتے ہیں تو جیسے چلنے کا انداز مصطفیٰ کا ہے ہو بہو وہی ادائیں حضور غوث آزم کی ہے جیسے بولنے کا انداز ہمارے آقا کا ہے ایسا ہو بہو گفتگو کا انداز حضور غوث آزم کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سوتے تھے غوث آزم کا انداز وہی تھا کھانے کا جو طریقہ آقا کا تھا وہی طریقہ غوث آزم کا تھا گفتگو کا طریقہ جو ہمارے آقا کا ہے وہی طریقہ غوث آزم کا ہے عبادات کا طریقہ جو ہمارے آقا کا ہے ہو بہو وہی طریقہ غوث آزم کا ہے گویا ایک طرف حضور کو دیکھو اور ایک طرف غوث آزم کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ آمینہ کا لار جسم پاک ہے اور اسی جسم کا سای عبدالقادر جی لانی ہے اپنی حیات میں بلکہ حضور غوث آزم خود فرماتے سبحان اللہ غوث فرماتے ہے کہ میں قدم مصطفیٰ پر ہوں میں قدم محمد عربی پر ہوں فرمایا جہاں جہاں میرے آقا نے قدم رکھا عبدالقادر وہی قدم رکھتا ہوا گزرتا چلا گیا جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا میں نے سوائے نبوت کے جتنے قدم سرکار کے جہاں جہاں گئے الحمدللہ عبدالقادر نے وہی قدم رکھا ہے اور آپ کے شہزاد حضرت سیدنا شیخ عبدالجبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ میں اپنے والد کو بڑے غور سے دیکھتا تھا فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور پیران بیر کے بدن پاک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس میں مشک کی خوشبو آتی تھی حضرت غوث عظم رضی اللہ عنہ کے جسم پر میں نے کبھی مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا حضور غوث عظم رضی اللہ جب بولو براس کے لیے جاتے استنجا کے لیے جاتے پیشاب اور پاکانہ شریف کے لیے جاتے تو میں دور دور کے جاتا تھا فرماتے مجھے کبھی بھی سرکار کے فضالات مبارکہ نظر ہی نہیں آئے اب حضرت سیدنا شیخ عبدالجبار اپنے وقت کے پڑے عالم فاز کامل ہے اب شہزادہ غوث آزم ہی ٹھہرے تو پھر اور کیا نہیں بیٹھنا یہ نبوت کی شان ہے فضالات مبارکہ کا کسی کو نظر نہ آنا اور زمین کا اسے نگل جانا تا حضور یہ نبوت کی شان ہے ہزار حازمتوں کے باوجود آپ نبی تو نہیں ہے لیکن یہ صفات کیوں یہ صفات نبیوں کی ہے اور آپ نبی اور پیغمبر نہیں پھر آپ کے پسینے میں مجھ کی خجبو کی سے آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی آپ کے فضالات مبارکہ آخر زمین ننگل کیوں جاتی ہے تب آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ جو جسم دیکھ رہا ہے نا یہ جسم عبدالقادر کا نہیں ہے یہ تو کب کا فنا ہو چکا ہے اب عبدالقادر جو باقی ہے یہ جسم پاک مصطفی سے باقی ہے یہ میرا بدن نہیں رسول اللہ کا جسم پاک ہے گویا فنا فر رسول کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری یاد عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے گویا امام احمد رضا نے گمبد خضرہ کے مکی رسول کائنات کو بھی دیکھا ہے اور غوث آزم کو بھی دیکھا ہے گوزشتہ کل ہم نے اس پر کچھ تھوڑا سا کلام کیا تھا اب حضرت سیدنا امام احمد رضا نے گمبد خضرہ کے مکی کو ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھا غوث آزم کا بھی دیدار کیا اب ظاہر بات ہے جس میں پاک مصطفی کو بھی دیکھا جس میں غوث کو بھی دیکھا ہے وجود غوث کو بھی دیکھا ہے تو پھر کیوں نہ کہیں مصطفی کے تنے بے سائے کا سائے دیکھا مصطفی کے تنے بے سائے کسایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا ایسی ایسی کرامات کا ظہور خوث آزم سے ہوا کہ دنیا کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں مردوں کو زندہ کرنا حد تواتر کو پہنچی ہوئی مردوں کو زندہ کرنا یہ یاد رکھئے کہ مردوں کو جلانا ولایت کے عالی مقام پر جب ولی فائز ہوتا ہے تب اس میں یہ کمال پیدا ہوتا ہے ہر ولی مردوں زندہ نہیں کرتا ایک خاص مقام ہے اولیاء کا اس مقام پر پہنچنے پر اللہ تعالی اسے یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اس کے لیے برسوں محنت لگتی ہے اس منزل کو پانے کے لیے اور میرا شیخ عبدالقادر جیلانی وہ ہے کہ جنہوں نے آٹھ سال کی عمر میں قبرستان کے تین سو مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا تھا آپ ذرا دیکھیں نا جب بچپن میں تین سو دفین قبرستان سے کڑے ہو جائے تو جب بچپن میں یہ حال ہے جوانی میں کیا کرامتوں کا عالم ہوگا اور جب مشقیت کے مقام پر پہنچے ہوگے تب کرامات کا کیا عالم رہا ہوگا حضور پیران پیر غوث آزم رضی اللہ خود فرماتے کہ میں جب چھوٹا تھا اور جب میں اکیلا کہیں نکلتا تھا تو مجھے آوازیں آتی تھی عبدالقادر عاشق بنوگے کہ ماشوق کہ دیں سبحان اللہ آشق بنوگے کہ ماشوق میں دوڑ کے غمبی کے پاس آتا ماں سے کہتا کہ مجھے ایسی آواز آ رہی ہے ماں بتاؤ نہ کیا جواب دوں میں نے کوئی جواب اب تک نہیں دیا جب آواز آتی ماں سے پوچھتا ایک دن ماں نے کہا بیٹا یوں کہہ دینا جواب میں کہ میں معشوق بننا چاہتا ہوں گودم عالم شباب حال شباب کچھ نفوت غوث آزم پیر نپیر کہتے ہیں کہ ماں میں بندہ ہوں میری مجال کہ میں کہوں میں یہ بننا چاہتا ہوں یہ عدب کے خلاف ہے کہ بیٹا پھر تو کیا چاہتا ہے کہ اب اگر آواز آئے تو میں یہ کہوں گا تو جو چاہتا ہے بنا دے یہ ہے مرضی مولا ہم اولا اپنی مرضی کو مولا کی مرضی پر قربان کر دینا میں کہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بندے کی صفت نہیں ہے کہ بندے کی صفت تو یہ ہے کہ مولا تو جو چاہے وہ بنا دے فرماتے ہیں بیٹا ماتھا چوم لیا کا بہت اچھی سوچ ہے فرماتے ایک مرتبہ میں نکلا اچانک وہی آواز مجھے آئی کہ بول عبدالقادر عاشق بنوگے کہ معشوق بنوگے میں نے کہا مولا تیری جو مرضی ہو وہ بنا دے میری کیا حصیت کہ میں اپنی مرضی بتاؤ اللہ کی طرف سے ندائی عبدالقادر ہم نے تجھے عاشق و معشوق دونوں بنا دیا تم دونوں مقام پر فائز ہو ایک طرف تو تم ہمارے عاشق بھی ہو اور ایک طرف تم محبوب سبحانی بھی ہو گئے اور یاد رکھئے گا محب اور محبوب میں فرق ہوتا ہے چاہانے والا اور ہے اور جسے چاہا جائے جسے چاہا جائے اس کا مقام الگ ہے اور محبوب ہیں آل حضرت فرماتے اور محبوب ہیں پر سبھی یقصہ تو نہیں اور محبوب ہیں پر سبھی یقصہ تو نہیں یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا فرماتے اے غوث آزم آپ ایسے محبوب سبحانی ہیں کہ جو آپ کو چاہتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے اور بھی اولیاء اللہ ہیں مگر سب یقجی سے نہیں ہے آپ محبوب سبحانی ایسے ہیں کہ جو تمہیں چاہے وہ بھی محبوب مصطفیٰ ہو جائے وہ بھی محبوب خدا ہو جائے وہ بھی اللہ رسول کا محبوب ہو جاتا ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک سے ایسی ایسی کرامتوں کا صدور اور ظہور ہوا انگلی اٹی روشن ہو گئی جس طرف اشارہ کر دیا وہ روشن ہو گیا فرماتے ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سید عبدالوحاب رابی ہیں اس کے فرماتے ہیں میری والدہ جب اندھیر کمرے میں جاتی تھی تو خود بخود میرے گھر میں روشنی ہو جاتی اندھیرہ گھر ہوتی اور روشنی ہو جاتی اس میں اپنے گھر کے کام کرتی ایک مرتبہ حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کمرے میں داخل ہوئی اور روشنی پھوٹی اب جیسے ہی روشنی پھوٹی تھوڑی دیر کے بعد پیرانے پھر غوث عاظم آگئے کہ کمرے میں روشنی ہے دیکھا تو چراغ نہیں ایک روشن چیز ایک خالی روشن حضرت نے جب اس پر نظر ڈالی جیسے نظر ڈالی وہ روشنی بج گئی آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کیا کر دیا آپ نے میں روزانہ اپنے کام اسی روشنی میں کرتی تھی پیرانے پیر غوث عاظم نے فرمایا یہ شیطانی روشنی میں نے اسے بجھا دیا ہے اب روشنی ہوگی تو نور کی ہوگی اور پھر آپ نے ایک توجہ ڈالی فرمایا اس پہلے آگ کی طرح شولہ جلتا تھا مگر نگاہ غوث جب پڑی تو بجھ گیا فرما یہ شیطان تھا تجھے کبھی بھی دھوکا دے سکتا تھا اب میں نے وہ رحمت والی روشنی ظاہر کر دی ہے جب بھی تو کمرے میں آئے گی اب شولے کی طرح نہیں چاندنی کی طرح روشنی ہوگی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی انہو کی نگاہ میں یہ کمال تھا فرما ایک مرتبہ یا قوبہ وہ بیمار تھے حضور پیرانے پیر غوث عظم سے فرمایا کہنے لگے کہ حضور یہ میرا مرید ہے اس پر نظر کرم ڈال دیں زیادہ تر بیمار رہتا ہے حضور پیرانے پیر نے اپنا قمیس اتارا اور قمیس اتار کر فرمایا اسے پہن لیں انہوں نے فورا پہن دیا جن کو تبرک میں غوث عظم کا قمیس ملا تھا وہ فرماتے اس قمیس کو لیے 65 سال بیتے آج تک مجھے بخار بھی نہیں ہوا غوث پاک نے جو فرمایا تھا آفیت کا لباس تو واقعی آفیت کا لباس ہوا کیونکہ غوث عظم کے جسم پاک سے لگا ہوا تھا کرامتیں سمجھ میں آتا ہے لیکن یار کرتا تو کپڑا ہے دنیا کے دھاگے کا یہیں کی کپاس کا بنا ہوگا اس میں کیا کمال ہو سکتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ علم کی کمی ہوتی ہے یہ عقیدے کا خوٹ ہوتا ہے قاش کہ قرآن پڑھا ہوتا قرآن پاک نے دیکھے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے لوگ قابلے والے وہاں بکتے رہے بکاتے رہے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا ادھر قہد پڑھ گیا بھائیوں کی علاقے میں وہ سارے بھائی حضور سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آئے جانتے نہیں تھے وہ سمجھ رہتے یوسف انتقال کر گئے ہم نے تو کوئے میں ڈھکیل دیا تھا اب جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سائیلوں کی سف میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئے تُو نے مجھے کہاں پہنچا دیا اور یہ میرے سامنے سائل بن کے کھڑے ہوئے جیسے ہی مسکرائے تو ان دس بھائیوں میں سے ایک نے مسکراتا ہوا دیکھا تو ایک بول پڑا یہ مادشاہ کا ہسنا ایسا ہی ہے جیسے یوسف مسکراتا تھا اب وہ سرگوشی کر رہا ہے اپنے بھائی سے تو اس نے کونی کا دکہ دیا یوسف تو پتہ نہیں کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا اس کی قبر پر تو اب تک پتہ نہیں کتنی گھانس ہوگائی ہوگی کیا یوسف بادشاہ ہو سکتا ہے اب وہ سرگوشی کر رہے ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے صحیح پہچانا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اب تو یہ لرز رہے تھے کھا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم آس تم سے کوئی مواقضہ نہیں ہوگا اللہ کے لئے میں نے تمہیں معاف کر دیا مجھے بتاؤ میرے اببا کا کیا حال ہے قرآن میں انہوں نے کہا جب آپ دیا بھائیوں نے اے یوسف جب سے تم باپ سے جدا ہوئے نہ تمہاری جدائی میں روتے 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 ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں آنکھوں کا پانی خوشک ہو گیا اور پینائی چلی گئی آنکھوں میں سفیدی آگئی جب تک یہ کالا پن رہتا ہے اس سے بدل گئی اب انہیں نظر نہیں آتا پہدرت یوسف نے کیا کہا تھا قرآن اٹھا کے دیکھو انہوں نے کہا تھا اس حبوب قمیسی آزا فعلقوه على وجہ ابی آتی بسیرا کہا یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور جا کر میرے آپ پا کے چہرے پر لگا دینا اس قمیس کی پرکت سے ان کی آنکھوں کی روشنی پلٹائے گی آنکھوں میں بینائی آ جائے گی اس حبوب قمیسی میرا قمیس لے جاؤ بتا چلا کہ وہ یوسف کا جو قمیس تھا وہ جنت سے نہیں آیا تھا عرص پر نہیں بنا تھا اس ہی دھرکی کا تھا لیکن اس کرتے میں کمال کیسے پیدا ہوا تو کہا جناب یوسف کے جسم سے لگا تو وہ کمال والے جسم نے گرتے کو بھی باکمال بنا دیا تو جیسے حضرت یوسف کے جسم نے قمیس کو باکمال بنایا ایسی جبے غوث آزم کو جسم غوث آزم نے باکمال بنا دیا تھا اور انہیں آفیت کا شولے پڑ جائے وہ بھی بجھ کر خاموش ہو جائے غوث آزم کی نگاہوں کا کیا کہنا اگر محبت بری نظر کسی پر ڈال دینا چور ہو تو ابدال بن جائے کسی کو قطب بنا دے کسی کو ولایت کے منصف پر فائز کر دے جاہل آیا تو عالم بنا دیا چور آیا عبدال بنا دیا نصرانی آیا نظر ڈالی تو اپنے وقت کا قطب بنا دیا کوئی انپڑ گوار آگیا خالی توجہ ڈالی تو اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا حد تو یہ ہے ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں کبھی جب موج میں ہو نا موج میں تب تو کیا کہنا بری نیت سے بھی اگر آ جائے اور بڑے سرمائے دار اور اپنے وقت کے بادشاہ جس قیمت کا لباس پہنتے تھے کپلا جس قیمت کا اسی قیمت کا کپلا غوث آزم پہنا کرتے تھے عالمانہ وقار بھی تھا عالمانہ شان کے ساتھ رہتے تھے فرماتے بڑا قیمت لباس پہنے ہوئے ایک مرتبہ حضور غوث آزم تنہا جا رہے تھے تو ایک بندے نے دیکھا دبل پتلے ہیں کھمزور ہیں کہا یار ان کا لباس جببہ بڑا قیمت ہے ان کو تو دبوچ کر ان کا کپلا جببہ آبائی مبارکہ جو پہنا ہو ہے میں چھین لوں گا بازار میں جاؤں گا اچھی خاصی رقم جیسی کپڑا پکڑا غوث آزم رک گئے اور رک کر موج میں تھی دیکھا اوپر کا مولا دامن پکڑ ہی لیا ہے تو اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے مولا چاہے جس لیے سے پکڑا ہو مگر اب صبح قیامت تک چھوٹنے نہ پائے اس نے پکڑا اور غوث عظم پلتے کہا کیا ہے کہا حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں حضرت نے توبہ کروا دی مرید بنا لیا روزان خان خان میں آیا کر اب جب آنے لگا تو حضرت نے اللہ کا برگزید ولی بنا دیا اللہ کے ولیوں میں اس کا شمار ہونے لگا دیکھیں بری نیت سے جب آیا دامن پکڑ لیا اور موج میں تھے تو ولایت کا منصب آتا کر دیا چور صحیح مجرم و ناکار صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکار صحیح اے وہ کیسا آئی صحیح ہے تو کریمہ تیرا یا غوث باق ہم مجرم ہیں ناکار ہیں بد ہیں چور ہیں جیسے بھی ہیں مگر ہے تو آپ کے نام لیوانہ آپ کے ماننے والے ہیں آپ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں یا غوث پاک آپ نے آپ کے در پہ چور آیا تو بھی اسے آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہم تو آپ کے عقیدت مند ہیں لہٰذا ہم پر بھی نگاہ کرم ڈال دیجئے حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی نوح اللہ کے ایسے ولی ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں دنیا کے تمام اولیاء کی دعا سے تقدیر معلق بدل جاتی ہے مگر میں وہ ولی ہوں کہ تقدیر ببرم کو بھی پلٹ سکتا ہوں وہ تقدیر اتل جو قابل تبدیل نہ ہو یہاں تکے کے بعض اولیاء جب تقدیر ببرم کو بدلنے کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں روک دیتا ہے کہ یہ تقدیر اتل ہے دعا نہ مانگے کیونکہ تمہاری دعا رد ہو یہ مجھے منظور نہیں اور جو تقدیر تقدیر مبرم ہو وہ پلٹ نہیں سکتی وہ اتل ہے لہٰذا انہیں دعا سے روک دیا جاتا ہے مگر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس تقدیر کو بھی پلٹ کی طاقت رکھتا ہوں اور میں وہاں بھی تصرف کر سکتا ہوں میں تقدیر مبرم جو اتل ہے اسے بدلنے کی صلاحیت میرے اندر ہے سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم نے یہ لکھا کہ میں اپنی دعا سے قضائے مبرم ٹال دیتا ہوں تم میرے شہر حضرت مجدد الفسانی کے پیر حضرت سیدنا عبدال باقی عرف باقی بلہ اکثر فرماتے تھے کہ پیران پیر عبدال قادر جلانی غوث اعظم کا یہ فرمان میری سمجھ سے باقی بلہ یہ فرمان میری سمجھ سے باہ ہے میری سمجھ سے ورا ہے حضرت سیدنا مجد بی الفسانی فرماتے میں سنتا تھا مگر میں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اب میں سوچتا تھا جب میرا شیخ نہیں سمجھ تو میں کیا خاک سمجھ گا میرا پیر جی سے نہ سمجھ سکے میں کیا سمجھ گا بیرحال پیران پیر کا مقام بلند سوائے سر جھکانے کے کوئی چارہ نہیں ہے سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے نہ سمجھ میں آئے تو بھی مان لینا حضرت خاجہ عبدالباقی باقی بلہ علی رحمہ صرف اتنا کہتے تھے میری سمجھ سے پرے ہے یہ فرمان کہ میں قضائے مبرم کو پلٹ سکتا ہوں میری سمجھ سے پرے ہے فرماتے ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت مجدد الفسانی فرماتے میرے شیخ دنیا سے چلے گئے بعد میں میری اولادیں ہوئی اور میرے دو بچے حضرت علامہ ملہ تاہر لاہوری ان کے پاس پڑھتے تھے استاز میرے گھر آتے تھے اور میرے بچوں کو پڑھاتے تھے ایک دن میں نے کشف کے ذریعے مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ ملہ تاہر لاہوری علی رحمہ لوہ محفوظ میں ان کے نام کے ساتھ بدبخت لکھا ہوا ہے بچوں سے حضور مجدد الفسانی نے کہا بیٹا تم جن کے پاس پڑھتے ہو نا وہ شقی اور بدبخت ہے تو بچوں نے کہا ہمارے استاز بدبخت ہے تو کہا ہاں لوہ محفوظ کا انکشاف ہوا تو وہاں لکھا ہوا میں نے دیکھا بچے پریشان دوسرے دن استاز محترم جب آئے تو بچوں کے چہروں پر ہوائیاں اُڑ رہی تھی ان کی قیفیت بدلی ہوئی دیکھی تو علامہ طاہر لاہوری علی رحمہ نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم پریشان نظر آ رہے کیا بات ہے تو کا حضور بات ہی ایسی کچھ ہے تو کہ کل ہمارے اببہ نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کا نام جہاں لوہ محفوظ میں لکھا ہے وہاں شقی اور بربخت لکھا ہوا ہے تو ملہ طاہر لاہوری علی رحمہ بھی بڑے پریشان ہوئے اور بچوں سے کہا بچوں میں جانتا کریں کہ اللہ میری شقاوت کو سعادت میں بدل دے میری بدبختی کو خوشبختی میں بدل دے بچے گئے اببا کے پاس اور باپ سے کہنے لگے کہ اببا جان دعا کریں نا کہ ہمارے استاذ محترم اگر بدبخت ہیں اللہ آپ کی دعا سے انہیں خوشبخت بنا دے سعید بنا دے تو حضرت سیدنا مجدد الفثانی علی رحمہ بچوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آج ضرور دعا کروں گا جب یہ دعا کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالی کی طرف سے روک دیا گیا کہ شیخ حیمد تمہاری دعا سے وہ بدبختی خوشبختی میں تبدیل نہیں ہوگی کا مولا وجہ کہ یہ قضائے مبرم ہے اٹل تقدیر ہے یہ بدلی نہیں جاتی کہتے میں نے دعا سے میں تو رک گیا دوسرے ہی لمحے مجھے پیران پیر غوث آزم کا وہ قول یاد آیا کہ غوث آزم نے کہا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اٹل تقدیر کو بھی بدل سکتا ہوں قضائے مبرم کو پلٹ سکتا ہوں اب جیسے ہی مجھے قول عبدالقادر غوث آزم یاد آیا میں نے ہاتھ اٹھا دی اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا شایخ عبدالقادر نے کہا کہ قضائے مبرم پلٹ سکتا ہوں مولا میں بھی ان کا غلام ہوں میں دعا نہیں کرتا عبدالقادر کی طرف لو لگا کر ان کا واسطہ دے رہا ہوں ان کا وسیلہ دے رہا ہوں ہر ولی کی دعا سے قضائے مبرم نہیں پلٹتی مگر عبدالقادر تو بدلنے کا تصرف رکھتا ہے مولا عبدالقادر کے صدقے میں اس بخت کو سعید بخت بنا دے خوش بخت بنا دے غیب سے آواز آئی ہمارے بند عبدالقادر کے صدقے میں میں نے اسے سعید بنا دیا فرماتے اس دن میری سمجھ میں آیا کہ جو بات میرے شیخ کے سمجھ میں نہیں آئی اللہ نے مجھ پر وہ منکشف فرما دیا ہے میں سمجھ گیا کہ حضور پیران پیر غوث آزم وہ ذات ہے جو قضائے مبرم کو بھی پلٹنے کی طاقت اور قوت رکھتے کیونکہ محبوب سبحانی ہے کیونکہ محبوب سبحانی ہے وہ جو روایتوں میں آتا ہے بڑی عجیب شان تھی حضرت سیدنا محید دین ابن عربی یہ بڑے اثرار و رموز کے ماہر آدمی گزرے ہے حضرت سیدنا محید دین ابن عربی فتوحات مکیہ ان کی کتاب ہے فسوس الحکم ایک کتاب ہے ان کے جو والد ہیں محمد عربی ان کا نام ہے مالدار آدمی تھے اولاد نہیں تھے تو یہ کئی اولیاء کے پاس گئے دعا کروانے کے لئے مگر تقریبا ہر ولی یہ کہتا تھا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد ہی نہیں ہیں مایوس ہو کے چلے آتے ہیں پھر امید جاگ تھی کہ شاید یہاں بن جائے گا کام تقریبا تین سو اولیاء کی یہاں تشریف لے گئے تین سو کے تین سو ولیوں نے کہا تمہاری تقدیر میں اولاد ہی نہیں پھر انہوں نے سن لیا کہ بغداد میں شیخ عبدالقادری جی لانی ہے وہاں سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا امید کی کرن جاگی وہاں گئے اور اپنا عریضہ پیش کیا کہ حضور اگر کرم کی نظر فرما دیں کہ میں کئی بزرگوں کے پاس ہوا آیا ہوں آخری امید گاہ بس آپ کا آستانہ ہے کہ کیا کہا انہوں نے جہاں جہاں گئے انہوں نے کیا کہا حضور جہاں جاتا تھا سب یہی کہتے تھے کہ تقدیر میں اولاد نہیں سبر کر تیری مقدر میں اولاد نہیں حضور گوث پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں ہم دلا دیتے سبحان اللہ اور یہ دنیا ولایت میں عجیب و غریب کرامت عجیب و غریب کیسے اولاد دلوائی فرماتے کھڑے ہو جاؤ وہ وہ کھڑے ہوئے محمد عربی ان کا نام کھڑے ہوئے کہ اس طرف مو کرو انہوں نے اپنا چہرہ پلٹا دیا پیت غوث عظم کی طرف کی حضور پیرا نے پھر غوث عظم نے اپنی پیت ان کے پیت سے لگا دی اور رگر دیا رگر کے فرمایا تقدیر میں نہیں میری سلب و عالی اولاد تجھے عطا کر دی میری جو سلب میں وہ تجھے دے دیا بچہ جب پیدا ہوگا نام اس کا محید دین لکھنا کہ حضور جیسا آپ فرمائے گئے کچھ ہی مہینوں کے بعد امید جا گئی گھر میں خوشیوں کی لہر دھوڑ گئی پیرانے پیر نے جو کہا تھا وہ سچ ہو رہا ہے آسار نظر آ رہے ہیں کچھ مہینوں کے بعد بڑا حسین خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا جب بچہ پیدا ہوا تو محمد عربی اپنے بچے گو لے کر دوڑ پڑے کہ حضور بچہ کی ولادت ہو گئی تو اسے عظم نے بچے کو دیکھا کہ محید دین نام رکھنا کہا حضور رکھ دیا رکھ دیا حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ بچہ بڑا خوبصورت ہے اور میں ابھی سے کہتا ہوں کہ یہ بچہ اپنے وقت کا وہ ولی ہوگا جو اب تک جن اولیاء نے اسرار الہیہ کو جو پوشیدہ رکھا کسی حکمت کے تحت بیان نہیں کیا یہ اسرار الہیہ کو واشغام بیان کر دے گا یہ وہ بچہ ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہو جائے گا فرماتے دعا غوث آزم ایسی برائی کہ حضرت سیدنا مہیو دین ابن عربی نے خصوص الحکم اور فتوحات مکیہ جو لکھی ہے سبحان اللہ ایسے ایسے راز اس میں ہے نا فرماتے کوئی بات بیان کرنے سے اور لکھنے سے چھوڑی نہیں سمجھنے والا چاہیے قیامت تک کے حالات بیان کرنا لے یہ حضور پیران پیر غوث آزم لوہ محفوظ میں لکھی نہیں ہے اپنے سلب کی اولاد عطا کر دینا یہ صرف خاصہ میرے غوث آزم کا ہے دنیا ولایت میں ایسی کرامت کسی ولی سے نہ سنی گئی نہ پڑی گئی یہ شان صرف عبدالقادری جی لانے کی ہے اسی طرح ایک خاتون آئی اور آکر کے عرض کرنے لگی حضور شادی کو کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہیں دعا فرما دیں ہم سے نماز دے عطا کر دے غیب سے آواز آئی عبدالقادر اس کی تو تقدیر میں اولاد لکھی نہیں تم نے دیکھ لیا نا کہ مولا دو اولاد دے کہ عبدالقادر تقدیر میں ایک نہیں ہے دو مانگ رہے ہو مولا تین عطا فرما دے مولا تو تو قادر مطلق ہے نا کہ عبدالقادر سبحان اللہ ایک اولاد نہیں ہے اور تم دین مانگ رہے ہو پھر کہتے ہیں مولا چار عطا فرما دے عبدالقادر ایک نہیں ہے اور چار مانگ رہے ہو مولا پانچ دے دے بڑھتے بڑھتے ساتھ تک آگئے مولا سات عطا فرما جب موج میں تھے غیب سے آواز آئی یہ کرامت بیان کرنے والے فرماتے ہیں اگر اب بھی ندان آتی تو پتہ نہیں کہاں تک جاتے اور اللہ تعالی وہ سارے انہیں آتا فرما دیتا اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہے میری تقدیر اگر بری ہو تو بھلی کر دے کہ مہ وہ اس بات کی دفتر پہ کڑو اڑا دے رہا فرماتے یا گوز اگر میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دینا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ مہ ہو اس بات لکھے ہوئے کو مٹانا اور نہ ہو تو لکھ دینا وہ جو دفتر ہے اس پر قبضہ کس کا ہے آپ ہی کا تو قبضہ ہے مختار ہے بابا تیرا آپ ہر چیز پر قادر ہیں اس لیے کہ آپ کے بابا مختار کائنات ہیں اور مختار کائنات کا بیت عبدال قادر جی لانی ہے اور یاد رکھئے گا ہم تو ماننے والے لوگ ہیں لیکن جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتا یہ کیسے ہو سکتا میں نے وعندہو ام الكتاب اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے عندہو ام الكتاب اسی کے پاس ہے لوہ محفوظ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے کون 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 مجھ بولیں اللہ یم اللہ مائشا ویس بطو وعندہو مل کتاب اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اسی کے پاس لوہ محفوظ ہے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے توجہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا جب وہ چاہتا ہے مٹھاتا ہے وہ چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کی چاہت کیا کہتی ہے مصطفیٰ تیری کیا چاہت ہے جو تو چاہے وہ میں چاہوں جو تو چاہے وہ میں چاہوں اور غوثِ آزم وہ ہے کہ رب مصطفیٰ سے کہتا ہے تو جو چاہے وہ میں چاہوں اور حضور فرماتے ہیں عبدالقادر جو تو چاہے وہ میں چاہوں حضرت سیدنا علامہ عبدالعی مہرٹی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر عبادت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے تقوی شعاری پریزگاری اختیار کرتا ہے تو فرشتے اس کا جو دفتر ہے وہ دفتر نیکیوں سے پھرا ہوا رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار اس بندے کی عبادات اور تقوی شعاری پریزگاری اس قابل ہے کہ اسے منصبِ ولایت پر فائز کر دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ یہ ولایت عطا کرنے کے قابل تو ہے مگر اسے گمبتِ خضرہ لے جاؤ میرے محبوب کو دکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آپ چاہیں تو ولی بنائے آپ چاہیں تو اللہ نے فرمایا وہ چاہیں تمہیں ولایت اتا کر دوں سرکار اس دفتر کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے دیکھ لیا اسے بغداد لے جاؤ میرے بیٹے عبدالقادر کو دکھا دو یہ منصبِ ولایت کے قابل تو ہے مگر عبدالقادر چاہے گا تو ولی اور وہ نہ چاہے تو پھر ولی نہیں بنایا جا سکتا حضرتِ غوثِ عاظم کے پاس وہ دفتر جاتا ہے اور غوثِ عاظم جس کو چاہے دستقل سے نماز دیتے ہیں پھر حضور بھی اسے چاہتے ہیں اور اللہ بھی چاہتا ہے اور پھر وہ بلائے پتا فرما دی جاتی ہے تو حضور سیدنا غوثِ پاک شیخ عبدالقادر الجیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی ولیوں میں ایسے ولی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے جن کا کوئی ثانی نہیں ہے ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواب کعبہ کرتا ہے توافِ درے والا تیرا کعبہ کرتا ہے توافِ درے والا تیرا اور ہم عرض کرتے ہیں کہ حضورِ والا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے مہو اس بات کے دفتر پہ کلوڑا تیرا مہو اس بات جس میں لکھا اور مٹایا جاتا ہے حضور وہ دفتر ہی اللہ نے آپ کے قبضے میں دے دیا ہے آپ چاہیں تو اسے مٹا دیں اور چاہیں تو اسے باقی رکھیں اگر ہماری تقدیر میں برائی لکھی ہے تو آپ چاہیں تو اسے بھلائی میں بدل بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے بہتر بھی بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آج کی اس محفل میں یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ہماری تقدیر پوری ہے تو غوثِ عاظم توجہ ڈالیں گے تو اسے بھلی فرما دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خطا فرمائے اور اللہ ان تمام محفلوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر فائز فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اللہ اللہ